بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج ہم بنانے جا رہے ہیں پالک اور آلو آلو اور پالک کی سبزی کس طرح سے بنتی ہے اور اس میں اس کو ہم نے پالک کو بنانا کس طرح سے ہے تو آج ہے میرے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس پالک آلو کو کس طرح سے بنائیں گے سب سے پہلے تو میں نے یہ تقریباً دو کلو پالک لے لی دو کلو پالک میں سے آپ کو کام از کام جو ایک کلو ہوتی ہے نا یا آپ پونا اتین پا آپ کہہ دو وہ ویس نکل جاتی ہے جو صحی پالک آپ کے پاس آتی ہے تقریباً تقریباً سبا کلو پالک بنانی ہم نے کس طرح سے یہ آپ نے دیکھ رہے ہیں یہ جو پتے ہیں خراب والے یہ آپ نے بلکل نہیں اس میں ڈال نہیں اس کو نکالتے جانا ہے ٹھیک ہے جو پتہ آپ کو صحیح سافترہ لگتا ہے یہ دیکھیں توڑنے بے بھی اس کو مسئلہ ہوتا ہے اس کو نکالتے جائیں گے ہاں جی چلے پالک بنا لیتے ہیں یہ آپ چیک کریں یہ آپ ان پتوں کا کلر دیکھیں اور ان پتوں کا کلر دیکھیں یہ زیادہ گرین گرین ہے اور یہ تھوڑے سے ڈال ہے تو یہ پتے میں شابل اس میں نہیں کروں گی یہ پتے آپ نے نکال دینے اور یہ جو گرین پتے ہیں اتنی سی ٹینی کے ساتھ اتنی ٹینی آپ نے مسٹ رکھنی ہے اس کے ساتھ تب ہی آپ کی جو پالک ہے وہ مزے کی بنے گی یہ دیکھیں جی میں پتے چیک کرتی جا رہی ہوں جو پتہ مجھے صحیح نہیں لگے گا کھایا ہوگا یعنی کہ کلوں کا وہ میں نکال دوں گی اس میں سے وہ میں یوز نہیں کروں گی یہ دیکھیں جی یہ جو اندر چھوٹے پتے ہیں اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب سے جو مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ ان چھوٹے پتوں کا ہوتا ہے تو یہ آپ نے میس نہیں کرنے اس کو لازمی آپ میں آپ کو دیکھاتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے یہ پتے جو ہے ہی آئے 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 ہی آئے جاالوں پالک پاکر نہیں ہے اللوں کا میں بہتا ہے Advanced Cause پالک کا جو ٹیسٹ ہے وہ مزے کا نہیں باتتا ہے اس چیز کو سب سے پہلے آپ نے دیان لکھنا ہے تو چلیں یہ شاہد صاحب اس کو دوتے ہیں پالک کو اور میں یہ بناتی ہوں اور پھر آپ سے ملتے ہیں کہ نیکسٹ ہم لوگوں نے کیا کرنا چلو جی تو وہ ہے پہلے تسی تو وہ ہے جگہ جگہ تو تسی جیڑی کھاتی ہے نا پالک ہے جگہ جا کے تو وہ تسی شعبہ چلو ساری پالک جوٹھی کیتی ہوں داگی کھارتی ہوں پالک فسلا دے بیجوار جن یہ سارا خراب کرتی اے بے کنے بڑے پتے دکھا گئی آپ بھے یہ بتائیں کھوٹتا کوڑا کےڑا کون کھاند ہے آپ نے مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے کہ کھوٹا کوڑا ہے پتے کھانوالا کےڑا ہے کھوٹا کوڑا ہے تیرے پر کیڑے مکوڑے جا کے پالک ساری خراب کردنے پھر گئے چل شاہباش بڑا بڑا جا کے دو لالی میرے ہاتھیج نہ بایا گر چل شاہباش چل اٹھ جا اٹھ جا چلیں جی ملتے آپ سے یہ پالک واش کر کے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو بوائل کیس طرح سے پالک واش کر کے تو پالک سنے واش کرنی ہے مجھے نا اگل تو کئی بار بار سمجھ آئی ہے ایلا پھارت جنی بیچھو تھوڑی بیل تیری نکلی گا لب مجھ پالا ہے ایلا ایلا نا لے نا اچکر یاد اونا ہی میں کام کر دی ہوں بنا تے میرے کو اونا آئی دے ہوں اچھی اچھا دیا پاہ کام کر سپاگ Salut لہا مجھے پوچے پانک میں نے کہا کہ میرے نیڑے نا آیا کر میرے نیڑے نا آیا کر تنگ نا کر میں لوں درامے کر رہا نا آج یار سا بے گئے اکلاہ تو نہیں گئے گئے پتے دیں اور باکی سا گئے پالک یہ دیکھیں جی پالک کو میں نے کر لیا واش یہ لی جی اب ایک برتن میں نے لے لیا خالی یہ دیکھیں برتن ہے ٹھیک ہے پانی میں استعمال نہیں کر رہی پالک ڈالتے ہوئے یہ میں پانی کے بغیر ہی اس کو تھوڑا سا سٹیم کروں گی ہنجی پانی میں کیوں نہیں ڈال رہی ہوں پانی بوائل کرنے سے پانی پھینکنا پڑتا ہے تو اس کی جتنی افادیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے لہٰذا میں نے اس کو پانی کے بغیر اس کو سٹیم میں اسی کے اندر سٹیم بنے گی اور یہ پالک ہماری بوائل ہو جائے گی تو ملتے ہیں آپ سے دس منٹ کے بعد کہیں مل جائے گا یہ چیک کریں پالک نے اپنا کتنا پانی چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے یہ پالک اسی میں گل جانی ہے اور آپ نے اس کو کور کر کے پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے اس کو کور کر کے آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے کور کرنے سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر سٹیم زیادہ بنے گی اور پالک آپ کی جلدی گل جائے گی یہ دیکھیں جی پالک جو ہے ہماری بوائل ہو چکی ہے اپنے ہی پانی کے اندر اور آپ نے ابھی سے اسی کے پانی کے اندر یہ سارا پانی اور پالک ڈال کے جگ کے اندر اس کو گرائنڈ کر لیں ہنجی سب سے پہلے تو آپ نے اس پالک کو تھنڈا کرنا ہے ریسک نہیں لینا سیفٹی کے لیے تھوڑا پالک کو تھنڈا ہونے دیں پھر کیا کرنا ہے اس کو پانی کے ساتھ ہی اس کو جگ میں ڈالے اور اس کو ہم نے زیادہ باریک گرائنڈ نہیں کرنی میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں یعنی کہ ایک سے دو چکر جیسے ہی آئیں آپ کو لگے کہ پالک موٹی موٹی ہے تو آپ نے بند کر دینا ہے اس کو آپ نے بالکل چٹنی کی طرح باریک نہیں بنانا تو چلے پالک کو کرتے ہیں گرائنڈ تو پھر آپ سے ملتے ہیں کہیں مات چاہیے گا یہ لے جی پالک جو ہے میں نے گرائنڈ کر لی ہے یہ لے جی اب برتن ایک میں نے لے لیا ہے یہ لے جی آدھا کپ گھی میں ڈال رہی ہوں کیونکہ آلو پالک میں گھی زیادہ جاتا ہے آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ نے کم ڈال میں گھی زیادہ ڈال میں گھی زیادہ ڈال میں گھی جرم ہو چکا ہے یہاں پہ ایک میڈیم سائز کی اپنے پیاز لے لی ہے ایک بھل گلیسن کا اور دو انچ کا ٹکرا ہمیں ادھرکا لے لیا ہے سب سے پہلے پیاز شامل کریں گے لیسن شامل کریں گے ادھرک کے پیز شامل کریں گے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے میں آپ کو پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکیوں کہ جب سبزی بناتے ہیں تو اس کے لیے پیاز کو گراؤن نہیں کرتے سبزی کا جو ذائقہ ہے وہ مزے کا نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا مجھے آپ لوگوں کا نہیں پتا لیکن جب بھی میں سبزی بناتی میں اس کے لیے پیاز براؤن نہیں کرتی جس میں اس کو سوتے کرتی ہوں اور اس سوتے پیاز سے لیسن سے اتنا مزے کا سبزی کا ٹیسٹ آتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اگر آپ نے میرے جیسی ریسپی بنانی ہے تو میرے ہی وہ جو میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں اس کو فولو کریں نہیں تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ لوگ بھی بہت اچھا کھانا بناتے ہو آپ اپنے طریقے سے بنا سکتے ہیں جی لیسن ادرک پیاز جو ہے ہمارے سوتے ہو گیا آپ دیکھیں اس پہ کسی قسم کا بھی کلر کوئی نہیں آیا یہاں پہ دو عدد میں نے میڈیم سائز کی پیاز وہ ٹوماتر لی ہیں وہ بھی اس میں شامل کریں گے اور اس کو بھی ہلکا ساپ بھون لیں گے یعنی جی ٹوماتروں کو بھی دو منٹ اپنے فرائے کر لیا ہے گیل کے اندر مسالے کا جو کچھا پان ہے وہ ختم ہو گئے اب چولہ بند کریں گے اور اس مسالے کو گھی کے سے نکال لیں گے ہاں جی یہ جو ہم نے فرائے کیا ہے لیسن ادرک پیاز اور ٹوماتر کو اب ہم اس کو گرائنڈر چیک میں ڈالیں گے اور اس کو فائن گرائنڈ کر لیں گے ہاں جی اب اسی گی میں ہم ایک ٹی سپون یہ زیرا سفی سیرا میں شامل کر رہی ہوں ہاں جی زیرا ایٹ کرنے کے بعد یہ ہاپ کیجی میں نے آلو لیا ہے اور اس طرح سے کھوپ میں کاٹ لیا ہے وہ شامل کر دیں گے آلو ہم نے شامل کر لیا ہے اب آپ نے جو مسالہ گرائنڈ کیا تھا وہ اس میں شامل کر لیں گے مکس کریں گے ہاں جی جس جگ میں میں نے مسالہ پیسا تھا اسی میں میں نے تھوڑا سا پانی ایٹ کیا اور یہی پانی ہنگالنا یعنی کہ جو مسالہ لگا ہے وہ میں اب اس میں پانی ڈال کے یہ اس میں شامل کر دوں گے یہاں پہ ایک ٹی سپون سرکھ میرچ ہسپے ضرورت نمک ہاف ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون سکا دھنیا ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہاف ٹی سپون زیرا مکس کر لیں گے اور ان آلووں کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے بھون لینا ہے یہ اس طریقے سے اتنے مزے کے بنتے آلو میں تھی یہ نہیں ہے کہ سبزی ہم نے اس کو اتمام کے ساتھ نہیں بنانا سبزی بھی ہے تو اتمام کے ساتھ بنائیں مزے کی بنائیں کہ سبزی بھی کھائیں تو پتا چلے کہ سبزی کیا کورمے کو بھی پیچھے کر جائے سبزی شاہید سے پیچھا مو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آلو اور پالک جو ہے نا وہ آپ سوچ لیں کہ شاہید کی جو ہے نا فیورٹ ڈیش ہے یہ آلو اور پالک تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتے ہیں موٹے آنیا رسپیاں تاڑینال بھی شیئر کر دیں ہری مرچ کو سینٹر سے کٹ لگا لینا ہے پھر ہری مرچ کا ذائقہ جو ہے وہ سادن میں نکلتا ہے آپ نے سابت نہیں ڈالنی میں ہمیشہ سینٹر سے کٹ لگا کے ہری مرچیں شامل کرتی ہوں یہ لیں جی گھیہ لیدہ اور مسالہ لیدہ ہو گیا ہے اب یہاں پہ گرائن کی ہوئی جو پالک ہے وہ شامل کر لیں گے ہری مرچیں شامل کریں گے میکس کر لیں گے اور اس کو پالک کو بھی اچھی طرح سے اس کی بنائی کر لیں گے یہاں پہ جی پالک کو میں نے ہلکا سا کبر کیا فول نہیں کبر کیا یہاں ریزن کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے سارا گھیہ کی چھینٹے اڑ اڑ کے پالک کی جو چھینٹے ہوتی ہیں وہ ساری آپ کے چولے کو سائیڈوں کو گندہ کر دیتے اور بھی بھی کام ہو جاتا ہے تو اس لیے میں ہلکا ہلکا سا ڈکن دیا ہوئے ساتھ ساتھ میں چمچ بھی چلاتی جا رہی ہیں تاکہ پالک ہماری لگے بھی اور جو چھینٹے ہیں وہ بھی اڑ کے باہر نہ آئیں یہ ان بچے بچیوں کے لیے ٹیپ جو نیا نیا کھانا بنانا شروع کی ہے تو آپ نے بھی اتیاد کرنی ہے نہیں تو پھر سفائی کے لیے ساری سفائی آپ کو کرنی پڑ جانی اور آپ کا گھی بھی اڑ اڑ کے سارا باہر نکل جاتا ہے اب جی یہ میں نے 2 ٹیبل سپون یہ دہی لے لی ہے اس میں 6 ٹیبل سپون میں یہ پانی کے ڈال دوں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دہی اور پانی کو اپنی اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے دکان اٹھانے سے پہلے میں نے اس کی فلیم جو ہے وہ سلو کر دی ہے تاکہ چھنٹے اڑ کے گھی کی نہ پڑے آپ چیک کریں کہ گھی اوپر آگیا ہے یہاں پہ ایک ٹی سپون آپ سوکھی میتھی لے لیں کسوری جو میتھی ہوتی ہے وہ لے نہیں آپ نے یہ کرارا پن آپ کی میتھی پالک میں اسی سے آئے گا اس کو مکس کریں گے پالک دیکھیں ہماری اچھی طرح سے بھون چکی ہے اب یہاں پہ پانی اور دہی جو ہم نے مکس کیا تھا وہ شامل کر لیں گے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کا نمک چیک کر لینا ہے لازمی سب کمال کا ٹیسٹ ہے سب کمال کا ٹیسٹ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے مجھے تھوڑا سا نمک کم لگا ہے وہ میں شامل کر رہی ہوں مرچ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنی ہے ویسے پالک میں تھوڑی کراری مرچوں ہو تو مزے کی لگتی ہے میں جتنی مرچ کھاتی ہوں میں نے اسی حساب سے ڈال لیا ہے اب یہ میرے پاس یہ دھنیا ہرا دھنیا ہے یہ ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے مکس کرنا ہے ہاں جی فلیم کو یہاں پہ آپ نے بلکل سلو کر دینا ہے دم والی جو آب ہوتی ہے اس کو کور کرنا ہے اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے مزید آپ نے سلو فلیم پکا لینا ہے تاکہ گھی بھی باہر ہو جائے نکل آئے اور جو ہماری پالک کے اندر دہی ہم نے ایڈ کی ہے وہ بھی اچھی طرح مکس ہو جائے آپ کہیں گیجی ٹوماتر بھی ڈال لیں ہیں دہی بھی ڈال لی ہے مجھے دونوں بہت مزے کے لگتے ہیں میرا زائقہ پالک کا بہت اچھا بنا ہے اس لئے میں ٹوماتر بھی ڈالتی ہوں اور دہی بھی ڈالتی ہوں آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ ڈالیں نہ ڈالیں میری ریسپی ہے میں ڈس طریقے سے بتاتی ہوں میں نے شیئر کر دی ہے میں نے آپ کو نہیں منا کیا کہ آپ ڈالیں یہ نہ ڈالیں وہ نہ ڈالیں میں نے طریقہ بتانا ہوتا ہے آپ کو پسند آتا ہے آپ بنائیں آپ کو نہیں پسند آتا تو باشا اللہ آپ اپنے طریقے سے بنائیں اور انجوائے کریں آج بیس منٹ ہو گئے ہیں اس کو ہلکی دم پر مجھے لگائے ہوئے اب آجیں ہمارے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے یہ لے جی چولا پہلے کرتے ہیں بند اور اب اس کا اٹھاتے ہیں چیک کریں آپ شکل اس کی یہ لے جی اب ڈالتے ہیں پلیٹ میں یہ آپ چیک کریں آپ اس کی لک چیک کریں صرف کھانے میں تو یہ ہوتا ہی مزے کا ہے لیکن اس کی جو لک ہے نا وہ بہت دیپینڈ کرتی ہے میں یہ آپ کو پہلے بتا دوں کھانا دیکھنے میں بھی جتنا خوبصورت ہوگا اتنے ہی آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس کو کھائیں یہ کھانے یہ ایک پالک ہے دس لو آزماتی اس کو ساتھ میں چاہیے تھے اس کو دہی میں چاہیے اس کو چاول میں چاہیے اس کو پراتھا بھی چاہیے اور انہیں دو تین چپیرانی چاہیے تھے یار انہیں ایر انہیں اتنی دبا تا چیز فیر راکیا کے شروع ہو گیا ہے نا مزہ دلائے انہیں یاد راکیا کے ساتھ چاولوں کے ساتھ میں پرانٹے ہوں نہیں وہ کھا رہے جس کے ساتھ مزی کھائیں تو پہلے ہر چاہیے پرانٹے تو اور دے نہیں یاد انہیں سو دھا بھار کیا یاد کیوں گو بسم اللہ hi rachman نے رہے پہلے دکھانا ہوتے ہیں یاد میں نے آنو پالک مونہ کلاس کی بنی ہے کلاس کی پرانٹے زرہ دکھانا تھے یاد میں پرانٹے درہ پالک پانی سی یاد کیے ارکتا کرنا یاد میں پچھے گا رہا میں نہیں پتہ گا میں نے پرانٹھا توڑی جا رہی ہے میرا سارا ڈیسپلی اڑاتا ہی نہ کر کیسا ہے یا انہوں مزی آنے انہوں مزی آنے دعائیں لوگا دعائیں لو جی لارم لار پرانٹھا اوپر ڈالتے ہیں مزے مزے کی میں آپ کو کیا بتاؤں گی یہ چیک کرے درہ یہ لالے چھا گیا یا تھوڑی جوتے لالے تھوڑی جوتی اے تڑییاں اے تڑییاں اے تڑییاں لی پالک تو ہوں نے چیڑا مزا آنے میں کہتا ہوں انڈ آنے سارا کوچھے بیٹا مالن ہے لالے اے تو یہ آلو پڑھنے فل گرم گرم یار اس کو نہ آلو کو ساڑا چیک تو کریں آئے 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 اے تک سسٹم تک سسٹم میں کہہ رہا ہوں درہا اے 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 سڑ گیاں لالے سڑ گیاں تھا آئے 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 اے 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 ہوں نے مدا آنے یہ ہے نا فیوریٹ کھاڈیا بولتے ہیں کھاڈیا کا کسی کو نہیں پتا ہے کسی کو پتا ہے کھانے کو کھاڈیا بولتے ہیں تو یہ اس طرح سے روٹی پر رکھے واقعی بڑا مزے کا لگتا ہے وہ کی کھاڈیا پوچھا کی بولی جانے ہیں یار کیا میرد ہے ہوجی فکڑے گزینی سنے تو پتھلے کی بولتی نہ نہیں ہے اور یہ لگتا پراتھے کے ساتھ ہی ہے مزیدہ روٹی کے ساتھ اپنا زائکا ہے لیکن پراتھے کے ساتھ اس کا اپنا زائکا ہے یا میری گاز سونا میری گللہ گللہ ہی ہے جینا تو پراتھا فی مکھا دینا تو کیا سی میں دوسرا پراتھے ایک پراتھا بنا کے تو میرے دیکھ کرتے لے اور اس پراتھے جی یا رہی جینا کرے گا اپنا بھی آنے دلال جی بنا لائے دلی جا ڈالی ہے اس میں دلی ہے اس میں دلی ہے وہ رو مزا کر را رہی ہے رہا لہلے لہلے تھے جا یہ سپیشل بہ اچھ اپا پلیڑی چھو لے نا سفر کھا پلیٹ پرمی تو تمہار دیاں یہ تو رہ دے کوئی کھا لگا پلیٹ ہی کھا لگا پلیڑی کیو پیو آیا سی ہوں ہر چیز گنڈا ملت گھائے گا اچھا گللہ نے جر جا دیا اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے ایڈ میں نے یاد رکھا کہ بولی نہیں ہوں اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اپنے دوستوں عزیز رشتے داروں کے ساتھ شیئر کیا کریں یہ ہی آپ لوگوں کا پیار ہے ہمارے ساتھ ہم آپ شیئر کریں گے تو ہماری ویڈیو آگے آگے جائے گی تاکہ اور بھی لوگ سبسکرائب کریں ہماری فیملی جو ہے یو ٹیو فیملی بڑھ جائے اس پہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام کا لیک ہے وہاں میں بھی جا کے آپ نے فالو کرنا ہے میرے ماشااللہ ماشااللہ بہت زیادہ کالورز وہ بڑھن ہیں آپ لوگوں کے پیار اور محبت کی وجہ سے ہوں درہ چوپکا جا میں سپیشل بائٹ لینی ہے نہ تانکار انڈا نبا بول دیں گیار مردہ چھوٹا یا بول لیند ہے جبرا تیرا موہ اوڈاوٹا ہی بول لیند ہے انڈا بھی میرا موہنی ہے جبرا تیرا موہ اپنے سامنے بول لیا کر داسا مر لے دا جبرا نظر ہی نہیں آندا اچھاک کار سپیشل بائٹ پھول تڑی الہ مولتے اچھے سہی بنے گیا شیطات دے اہ اہ درہ ترینیاں بھی اوتے اہ ایتھے اہ اہ روٹی بھی گئی ہوئے اے اہ پالک اہ اہ وہ اللہے اچھاک کار لہ اللہے ہونے جا رہا مدھا مناں لکے ہی نا اے دی ترہ لہ اللہے اہ ایلو 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 کی ہو گیا ایک ڈکار مارے اگر ایلو 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 چھوٹا جا یلو ایلو م thấy میرا میں میں تری م researching میں Walk پڑھے میں تر م representatives نی مارے میں ورد ایلو 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 ای Steel ہم 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 کچھ ENCE یہاں یہاں چھولپا یہاں سے پر چھولپا آگے دے یہاں socio Sisters یہاں دو بھڑکیں ہیں جن لائے نا این کاری آر پھارا چول پا کے دے تھوڑے پاہی پاہی گرم گرم ٹھنڈے ہوئے ہیں تھوڑے پاس اینے کے بعد اینے باس میں بائی دہنا یہ انہوں نے آرہا ہے انہوں نے آرہا ہے انہوں نے آرہا ہے کوئی چیز نہیں چھڑنی کھوڑا کھوڑا سب کچھ ہی کھا اور وہ تو ڈکار لے کے حضم ہی کار جا تو وہ نہیں کھوڑا کھوڑا بکایا ہے یہاں فزور کھان نہ کرے اگر لائے ہے مجھے لہے نہیں خوڑے کھوڑے کہ نہیں کھا کہ تو 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 ٹھنڈڈی دکار ماری دے تیرے میں نے کھوڑے کھان دے ہوں اچھیا یہ نہیں کھوڑا کھوڑا کھانوالے ہیں ایک کھوڑا کھانوالے ہیں چل اکسپایر مجھے تانگ نہیں کرے جا گوڑا کیاڑی بڑھا نہیں کرنا تو بہند نہیں لگا اور چالے کوئی چھوٹے کا دیگہ ہو دیگہ ہے گل پوتکے گلہ نہ کرے گا رہے ہیں یا میں فضول گلہ نہ کرے گا رہے ہیں اندھر روڈی پکا گیا تو گلہ کا اینڈی ہے دکا دکا دکھو دکا دکھو یا میں نے کہا تو پینڈ باری ہے میرا مہم اونی تاکستہ نہیں ہو رہے ہیں اندھا ماری ہے میں نے نوڑیا نہ کر رہی ہے اچھا اوکی سوری پیس لے آنی تاپر سپر کا اچھلا اچھا اوکی نکل دکھو میں اچھا اوکی نکل دی ہے تیلی لالے والتا ہے زور تھی نا چمج اور سرتی ہاتھیں پتہ ہی ہے آتھا تو پوڑا نے بیٹا باہر کے بیٹھنی ہے میں نے ایک اوکر بیٹھا ہے چاہو ہونکھا کہ چلوڑا میرا سارلن کرنا ہی تم کھا پائی داری ہاتھ دے پاغل نہیں موتر کرنے بول اچھا اللہ اللہ نہیں تکس میں لاتے لے 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 ڑی لے 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 مرا لے مرا لے سبر کھا نہیں میں کھا لالے ہمارے لالے ہمارے ایکشن مائیے کھا لے ایکشن مائیے اچھا اچھا نا تانکاری دردہ ہمارے کھا لے اچھا اکھا سوری یاہ اچھا آئے کھا لے وائد وائد چول نکھڑے نکھڑے لوگ کھاندے کھالے کھالے ہمارے اوہ نہیں یارا میں تلو کیا سی امیت اندازنہ درہا میں صبر کھالے جاندازو موت باک سکی گھر موسیقی موسیق ہم ہیں اے ساید ہے جائیں جائیں اور آپ بھی بناچیں اور کھائیں اور ملیں اور انجم pierہیں اور کے بھائے ایک بھائے شاہید اے میں اُمت کی چول کھائے میری دو اٹھ کے مہنے سے بیٹم پرہ کے پردکہ شاہیدہ اگے میرا پراثڈ بنا سکتا ہوں اے اچھے پھائے اے میں اینجا نے کہہے ہوں میں کہہ ہوں اے ہوئے 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 اینڈی جیسے کہتے ہیں نا آرے کچھ کیے گھڑا گیا آرے کچھ کیے گھڑا گیا آرے کچھ کیے گھڑا گیا آپ نے اسی طرح ہی بنا رہی ہے آلو پالک اینڈی جیسے کہتے ہیں نا آہ مدہ ہی اپنے اور اسی چس کے رہے لے کے کھانی ہے سبر گھل لے ہر ایمیش مو ہی چلے گی سبر توٹے داندر داندر توٹے گا یہ ہنو میں کہہ رہا بھائی ہنو بھائی کہہ جا ہنو بھائی کہیں گا تیرے داندر کدھا ہاتھی دیان گی تے تو بھائی کہیں گا یعنی اندینہ گھڑیا گی جار اوکے بھائی آزانے شروع ہو گئی ہیں ایسے دیکھو پڑی بات بیجی کر رہی ہوں تیرے داندر چار پانچے توڑا اوکے بھائی میں تنو پوچھ رہا رہی ہے ایسے پڑی بھائی میں بات میں بات کرتا ہوں ایسے پڑی بھائی ایسے پڑی بھائی ایسے پڑی بھائی